ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے ادھیا شوہ جمع کشمیر کے پور وسیم گلام نبی آزاد نے رویوار کو دیئے اپنے بیان میں کہا کہ وہ لوگ سبح چناؤ سماپت ہونے کے بعد چناؤ آیوک سے نویدن کریں گے کہ جمع کشمیر میں بھی ویدان سبح چناؤ کی کاروائی شروع کریں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں چناؤ ہوئے پورے دس سال ہو جائیں گے جو ونواز کے قریب ہے اس کا آج انہوں نے بتا دیا ہے گورنٹ نے یا کلیکشن کمیشن نے اتنی سٹورٹی فورسز ہمارے پاس نہیں تھا کیونکہ یہ ست بھی ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں پانچ پارلیمنٹ کل ہیں تو ایک میں اگر دس بھی کانڈیڈیٹ ہوں گے تو ٹوٹل کانڈیڈیٹ پچاس ہوں گے لیکن ویدان سبائیں نہ بھی ہیں اگر ایک میں پانڈرہ ہوں گی تو وہ تو پانڈرہ سو کانڈیڈیٹ تو پچاس کو سیکیورٹی دینا آسان مشکل ہے تو پانڈرہ سو کل دینا جبکہ پارلیمنٹ کے الیکشن پوری دیش میں ہو رہے ہیں لیکن میں الیکشن کمیشن اور سرکار سے نمیدن کروں گا کہ الیکشن ختم ہو جائے اس کے بعد ایک آدم ہیں مہینہ سب رسٹ کریں تو اس کے بعد کم سے کم ایک مہینے کے بعد طورت الیکشن فنانسوا کے الیکشن کاروائی ہونے چاہیے اور تب تک پورے دس سال بھی ہو جائیں گے دو الیکشنوں کے بیچ میں جو کہ بنباس کے قریبی سے آ جاتا ہے تو یہ بنباس شاید جمع کشمیر کے ووٹروں کا اور لیڈروں کا نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کریں انڈین نیوز کو اور بیل آئیکن کو دبائیں یہ ہے اندو برادکاسٹنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز ہر پل ہر شن ہر سچ